دوستو آج کا جو ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے مائیکرو وی اوون کی رپیرنگ کے پر ہم بات کریں گے تو آج ہم بات کریں گے مائیکرو وی اوون کی ساؤنڈ پروبلم کے اوپر کہ اس میں کون کون سے ساؤنڈ پیدا ہوتے ہیں اور کس طریقے سے ہم ان ساؤنڈوں کو ختم کرتے ہیں تو کمیٹس میں مجھ سے پوچھا بھی گیا تھا پریز صاحب نے پوچھا تھا کہ بھائی ہمارا جو گھر کا مائیکرو وی اوون ہوتا ہے وہ ساؤنڈ پیدا کر رہا ہے اس ساؤنڈ کم لوگ کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں تو میں نے ان کو رپلائی یہ کیا تھا کہ آپ اس کا فین کی موٹر کو چیک کرو فین کے پر کو چیک کرو کہ وہ علاوہ تو نہیں ہے یا وہ جام تو نہیں ہو گیا تو ان کے بعد میں یہ رپلائی آتا ہے آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں تو میں نے انہوں نے کہا کہ اس کے اندر پٹاکوں کی آوازیں آتی ہیں تو آج میرے پر جو اس مائیکرو وی اوون ہے میں آپ پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا کہ آپ نے کس طریقے سے ان ساؤنڈ کو ختم کرنا ہوتا ہے اور کون کون جو ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے اور ان ساؤنڈوں کو کس طریقے سے ساؤنڈ کم لوگ ختم کر دیتے ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں بیل آئیکن کو ضرور دبانا تک کہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے کریں تو دوستو اس کے اندر بہت سے فالٹ ہیں پہلا فالٹ تو یہ ہے کہ اس میں جو سرکیٹ ہے وہ ڈیڈ ہوا ہے اس سرکیٹ کو ہم نے روپیئر کرنا ہے لیکن میں اس کے پر ایک الگ سے ویڈیو بناؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے سرکیٹ کو روپیئر کر سکتے ہیں ایک تو اس کا سوچ جو ہے یہ خراب ہے شارٹ ہوا ہے تو اس کے پر میں الگ سے بات کروں گا کہ کس طریقے سے آپ نے ان کو چیزوں کو روپیئر کرنا تھا آج میں بات کروں گا ہے خالی ساؤنڈ کے اوپر جو کہ پٹاکوں والی ساؤنڈ آ رہتے ہیں اس پٹاکوں کو ہم لوگ کس طریقے سے ختم کرتے ہیں اور وہ کہاں سے آ رہتے ہیں تو یہاں پر سب سے پہلے میں اس کو سوچ کو کر لیتا ہوں پلک ان تو ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے تو ہمارا اس میں سرکیٹ ہے وہ ڈیڈ ہے تو ہم لوگ کیا کریں گے ان دونوں وائروں کو ریموف کر لیں گے یہاں سے تو ہم جو سپلائی ہمارے کو اس سوچس کی ثروح مل رہی ہوتی ہے تو اب ہم نے اس کو ڈیریکٹ دیں گے اور ڈیریکٹ دے کے اس کا ساؤنڈ چیک کریں گے کہ کس طریقے کا جو ساؤنڈ آ رہتا ہے اس کو ہم لوگ کس طریقے سے ختم کریں گے تو یہاں پر میں استعمال کرنے والا ہوں سیریز وائر کا پہ لگا لیتا ہوں سیریز وائر تو آپ نے اس کو سیریز بورڈ میں نہیں لگانا آپ نے ڈیریکٹ اس کو لگانا ہے تو پہ دوستو ہم نے لگا لی اس کی سیریز وائر آپ نے سیریز وائر لگاتے ہیں اس کو ڈیریکٹ لگانا ہے میں یہاں پہ بٹن کو اون کر لیتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے کا ساؤنڈ آ رہا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ساؤنڈ اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یعنی کہ یہ جو ساؤنڈ اس کے اندر جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مگنا ٹون کی وجہ سے ساؤنڈ جنریٹ ہو رہا ہے مگنا ٹون ٹھیک ہے بلکل ہمارا جو کہ یہ امپیر لے رہا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں بلکل نیچے کہ کس طریقے سے یہ امپیر لے رہا ہے پورے اپنے چھ اشار یہ چار امپیر اندر رہا ہے مگنا ٹون ٹھیک ہے اور یہ گرم بھی بلکل ٹھیک ہے جو کہم لوگ وہ اس کو کس طریقے سے ریکر کریں گا سب سے پہلے ہم لوگ اس کو ریموف کر لیں گے اپنے سیفٹی کا خاص خیار رکھنا ہے اپنے کپیسٹر کو ڈسچارج کر لیں گا اگر کپیسٹر ڈسچارج ہو گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو یہاں پہ میں کپیسٹر کو ڈسچارج کرنے والا ہوں تو آپ نے ایک ٹیسٹر یہاں رکھنا ہے اور ایک تسٹر یہاں پہ اس کے اندر رکھ کے ان دونوں کا اپنے ملا دینا تاکہ ہمارا جو کپسٹر ہے وہ ڈسچارج ہو جائے تو یہاں پہ ہم لوگ سیریز وائر کو ڈسکنیک کر لیتے ہیں ہم مگنٹرن کو ریموو کرتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ مگنٹرن کو سکرو کو اوپن کریں گے جلدی سے ان وائرز کو ریموو کر لیں گے جہاں سے اس لوگ کو اپنے مما دینا اوپر کی طرح اور مگنٹرن کو ریموو کر لینا تو یہاں پہ دوستہ ہم نے مگنٹرن کو نکال لی ہے آپ مگنٹرن دیکھ سکتے ہیں بلکل ٹھیک تھاک ہے تو آپ نے کہہ کر نا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے مٹی لے گئی ہوئی ہے اس کے مگنٹ کے پر آپ مٹی دیکھ سکتے ہیں تو آپ نے کہہ کر نا ایک برش کی مدد سے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے آپ نے اس جالے کو بھی ساف کر لینا اچھے سے تو میں اس کو جلدی سے پہلے ساف کرتا ہوں مائکرویو اوون کو تو یہاں پہ دوستہ ہمارے پاس ہے مگنٹرن ہم نے نکالا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اس پوائنٹ کے پر کتنا ہمارا کچھ رہا ہے آپ نے اس کو کسی ٹیسٹر کی مدد سے یا برش کی مدد سے آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے یہاں پہ ہم لوگ سب سے پہلے اس کو اس سے ساف کر لیتے ہیں اچھے سے تو بعض اوقات مائکرویو اوون بھی نہیں ہوتا یا تو گرمائش میں مسئلہ آ رہا تو آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے بعض اوقات یہ کنیکٹ نہیں ہوتا مائکرویو اوکے ہوتا ہے اچھے سے آپ نے ساف کر لینا ہے تو یہاں پہ یہ بھی گرم بھی ہے کیونکہ یہ کام کر رہا تھا اپنی جگہ پہ بلکل ٹھیک ورکنگ کر رہا تھا تو یہاں پہ آپ نے ٹوٹ برش کا بھی استعمال کال سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھے سے ساف کر لینا ہے اس جالے کو ابھی آپ نے اچھے سے ساف کر لینا ہے کیونکہ اس کے میں مٹی ہلکی سی بھی آئی ہوتی تو یہ پتاکوں کی آوازیں آنا شروع جاتی ہیں اس سے آپ کا کوئی سوال ہو آپ کمیٹ برک میں پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ ریپلائی کروں گا یا اس ٹوپک پر ویڈیو ضرور بناوں گا اس کے پر کاربن آئیوہ اس کاربن کو آپ ریموف کر دیں ہو سکے تو اگر آپ کے پر پیٹرول ہو تو آپ پیٹرول سے بھی اس کے ان چیزوں کو ساف کر سکتے ہیں تو میں اس کو اچھے سے ساف کرتا ہوں آپ اس کو واپسی کنیک کرتے ہیں آپ پھر چیک کرتے ہیں کہ یہ ہمارا کس طریقے سے ورک کر رہا ہے موسیقا دوستو یہ ہمارا کافی حد تک ساف ہو گیا میگناٹون آپ نے دیکھ سکتے ہیں اس کی کنڈیشن تھوڑا بہت اس کے پر کاربن ہے جو کہ ریموف ہونے والا ہے تو اتنا چلتے ہیں باقی آپ نے مٹی وٹی کچھ بھی اس کے بنی رہنا چاہیے تو اب اس جگہ پر آپ نے کہہ کرنا ہے ریگ مال کو تھوڑا یہاں پر رگڑنا ہے تاکہ اس میں جو کاربن وہ ہر بن ہے وہ ہمارا ختم ہو جائے تو یہاں پر اس طریقے سے آپ نے ریگ مال کا ایک پیس لینا ہے اس جگہ پر آپ نے اس کو ساف کر لینا ہے اچھے سے یہاں سے اچھے سے اس کو ساف کر لینا ہے یہ جگہ اچھے سے آپ نے ساف کر لینا ہے تو یہ کافی حد تک بہتر ہو چکے ہیں اب اس کو ہم لوگ کنیک کرتے ہیں اپنے میکنو ٹون مائکرووے اوون میں تو مائکرووے اوون میں کنیک کرنے سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس جگہ کو بھی آپ نے اچھے سے ساف کر لینا ہے کہ اس کے اندر بھی مٹی وٹی نہ ہو تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس میں انگلی اگر لگاتا ہوں تو اس کے اندر بھی دھول مٹی ہے آپ اس کو بھی اچھے سے ساف کر لیں کپڑے کی مدد سے تاکہ اس میں جو ساؤنڈ جس کی وجہ سے آتا ہے ساؤنڈ مٹی کی وجہ سے وہ ساؤنڈ نہ آئے تو میں کپڑے کی مدد سے اس کے اندر اچھے سے ساف کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد اس کو لگاتا ہوں کنیک کرتا ہوں پھر آپ کو چیک کراتا ہوں کہ ہمارا ساؤنڈ ختم ہوا ہے یا نہیں ہوا تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ نے اس کو کنیک کر لیا ہے آپ پہ دیکھ سکتے ہیں مگنا ٹون ہمارا کنیکٹ ہو چکے اب ہم لوگ کہہ کرنے والے سیریز وائر کو اس کے ساتھ کنیکٹ کریں گے اور ڈیریک سپلائی کے ساتھ لگائیں گے تو یہاں پہ کنیکٹ کر لیے میں اس کی وائر کو جسے پلگ ان کر لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ساؤنڈ پیدا ہوتا ہے یا نہیں تو یہاں پہ دوستو اس کے آپ امپیر بھی چیک کر سکتے ہیں سیکس پائنٹ ون امپیر لے رہا ہے اور جو ساؤنڈ ہے وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں تو میں اس میں وائٹر رکھ کے اور آپ کو چیک کرا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے گرم کر رہے ہیں تو یہاں پہ دوستو ہم لوگ اس کے اندرے وائٹر رکھنے والے ہیں پانی کے استعمال کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ پانی ہمارا گرم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ساؤنڈ تو ہمارا ختم ہو گیا ہے تو پریس اب اگر آپ بھی اپنے گھر کے مائکروے اوون کو اس طریقے سے ساف کریں گے تو انشاءاللہ اس کا جو ساؤنڈ ہے وہ بلکل ہی ختم ہو جائے گا تو یہاں ہمیں تھوڑا اس کو ٹیڑا کر لیتے ہیں تو اس میں وائٹر رکھتے ہیں اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ گرم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو اس کو بند کر لیے اب آپ سے ہم لوگ اس کو دوبارہ پلاغ ان کرتے ہیں تو آپ اس کا ساؤنڈ چیک کر سکتے ہیں ساؤنڈ بلکل ہی ختم ہو گیا اور امپیر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو اس کا پٹاکوں والا ساؤنڈ تھا وہ بلکل ہی ختم ہو چکے ہیں تو اس طریقے سے آپ گھر بٹے خود بھی اس کو رپیر کر سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو میں آپ کو اس کے سرکٹ کی رپیرنگ کے بارے میں بتاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ اس کے سرکٹ کو رپیر کر سکتے ہیں کیا فالٹ آتے ہیں سرکٹ میں اس کو میں بند کر لیتا ہوں تو آپ یہ دھوان اڑتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں گلاس میں تو یعنی کہ وارٹر ہمارا بھی صحیح سے گرم ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ مائکر ویڈن کو جو ساؤنڈ پرابلم ہے وہ ختم ہو چکا ہے تو دوستو آپ گھر بیٹے خود بھی اس کو رپیر کر سکتے ہیں بہت ہی ایزی ہے اس کو رپیر کرنا تو کس طریقے سے ساؤنڈ ہم نے اس کا ختم کیا تو میں آج پتاتا چلتا ہوں کہ کس قسم کے ساؤنڈ آتے ہیں ایک تو آپ کے پاس ساؤنڈ آئے گا جو فین کا ہوگا جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کو دکھایا تھا کہ کس طریقے سے آپ اس کے ساؤنڈ کو ختم کر سکتے ہیں میکنا ٹون سے جو پٹاکوں کی آوازیں آتی ہیں ان کے ساؤنڈ کا بھی میں نے آپ کو دکھا دیا کس طریقے سے ختم کر سکتے ہیں ایک وائبریشن کے بہت زیادہ آواز آ رہی تھی اس کو آپ کیا کرنا چاہیے آپ کو جو سکرو ہیں ان کو آپ اچھے سے ٹائٹ کر لیں یہ جو لوک ہوتے ہیں جہاں پر ان کے جو لوک بیٹھتا ہے جہاں پر ہمارا دروازہ ہے اور یہ ہمارا جو اس کے کور جب ہم لوگ اس کے رکھتے ہیں اس کے کور میں گیپ آ جاتا ہے اس گیپ کو آپ اچھے سے پنچ کر کے بٹھائیں تو یہ ہمارا ختم ہو جائے گا دوسرا ساؤنڈ اس کی گریلنگ موٹر کا آتا ہے جو کہ اس کے اندر لگی ہوتی ہے جس پر ہماری ٹری رکھی جاتی ہے اس کا ساؤنڈ ہوتا ہے تو آپ اس کو بھی موٹر چینج کریں گے تو ساؤنڈ آپ کا ختم ہو جائے گا تو دوستو اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو ہوتی ہے ختم نیکس ویڈیو ہم ملیں گے اس کے سرکٹ کی رپیرنگ کے اوپر کہ کس طریقے سے آپ نے اس کے سرکٹ کو رپیر کرنا ہے کس طریقے سے آپ نے اس کے سرکٹ کا پر سٹیپ بائی سٹیپ چیک کرنا ہے کس طریقے سے ہم لوگ فالٹ کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک ضرور کرنا ہے بیل آئیکن کو ضرور ضرور دبارا تاکہ ہر آنے والی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کریں